جوش ملی آوادی حساس انقلابی آزادی کا جذبہ رکھنے والے ایک اناپرست عدیب اور شاعر روایت شکن جوش نے جہاں اپنی شاعرانہ صلاحیت سے برپور فائدہ اٹھایا وہیں انہوں نے کمال کی انشاہ پردازی کی چھے جس سات جو نمائی شاعر تھے ان کا ایک ایک مجبور اقلام چپا تھا ان میں جان سار اختر تھے مہین سن جذبی تھے خود فیض صاحب تھے ان کا نقش فریادی چپا تھا کچھ سال پہلے بجاز لکھنوی بہت بڑے شاعر تھے ان کا بھی اہنگ ایک مجبور چپا تھا اسی طرح سے سہر لبیانوی کے تلقیان چپا تھا تو جوش صاحب کہتے تھے کہ یہ ڈھائی آنے کی بیٹریان ہیں عاشق مزاج اور حسن پرست جوش کی سوان عمری یادوں کی بارات نے انہیں متنازے تو ضرور بنا دیا لیکن اس خود نوشت کی خوبی یہ قرار پائی کہ جوش نے دوسروں کی طرح خود کو نہا دو کر پیش نہ کیا جس میں جوش نے اپنی زندگی کی کسی تصویر کو تالہ نہ لگایا وہ کہتے تھے حسن تو ہر چیز میں ہے صرف انسانوں میں نہیں اللہ تعالیٰ نے درختوں میں میں دیا پرندوں میں جوش کے ایک دوست تھے زشان مرزا وہ کہا کرتے تھے کہ جوش نے انیس عشق کیے ان کے آخری عشق کے وہ چشمدید گواہ ہیں جوش نے کبھی عمریت کو قبول نہ کیا ایوب خان کا دور ہو یا جرنل زیا کا انہوں نے ہمیشہ حق سچ کی آواز بلند کی آج زندگی کے ہر شعبے کی طرح اردو عدب بھی انہتات کا شکار ہے ایسے میں جوش بہت یاد آتے ہیں خاور نئیم حاشمی جیو نیوز لاہور موسیقی